بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ملک ریاض کے بارے میں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ملک ریاض کا بیرون ملک علاج کیا جائے گا جس کے باعث انہیں کئی ہفتے کے آرام کا مشفرہ بھی دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض جان لے وہ مرض کا شکار بن گئے ہیں ملک ریاض کے وکیل نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں ملک ریاض کینسر کے مرض میں علاج کی غر سے ہی بیرون ملک گئے ہیں جلد ہی ملک ریاض کی سرجری کی جائے گی سرجری کے بعد ملک ریاض کو کئی ہفتے کا آرام درکار ہوگا اس سے قابل گزشتہ روز اسلام آباد کے مضفاتی علاقہ موزہ تیمور میں قبضہ مافیا سے سرکاری جنگلات کی آرازی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی کا کہنا تھا کہ چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کو حکومت نے ایک مرتبہ ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے اس سوال پر ملک ریاض کس بات کے لئے باہر جانے کی اجازت ملی ہے اس کے سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی کوئی جواب نہ دے سکے اور بات گول کر گئے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کسی ذاتی دشمنی نہیں ہے قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس کا نام کنٹرول لسٹ میں ہے یعنی بلیک لسٹ میں ہے وہ ایک مرتبہ بیرون ملک جا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی ملک ریاض کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے تو ناظرین آپ کا اس وارے میں کیا خیال ہے نیچے کامنڈ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ